یہ وہ شخص جو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی پارلیمان میں نظریہ پاکستان کی حفاظت کرتا تھا پاک فوج زندہ بات کا نعرہ لگاتا تھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑتا تھا ختم نبوت کی جنگ لڑتا تھا جب مردان کی دہشتگردی عدالت میں عمال نامہ میرے سامنے رکھا گیا تو اس میں پاکستان سے غداری اور دہشتگردی اور آرنی ایک تک لگایا گیا اگر پاکستان نے ایسے آگے جانا ہے کہ محببتن پاکستانی جو اپنے سینوں پر پاکستان کا جنڈہ لگاتے ہیں آپ ان کو دیوار سے لگاتے ہو کہ آپ پاکستانی نہیں آپ محببتن نہیں ہیں آپ غدار ہیں تو اگر علی محمد غدار ہے عمران خان غدار ہے اگر ہمارے لاکھوں کرونوں کارکو یہ کون سا جذبہ ہے ابھی میں نے سفینہ بی بی کو دیکھا ہے جب بچوں کی طرح وہ سالیاں بجا رہی ہیں یہ جذبہ ہے محببتن پاکستانیوں کا اس کو سمجھئے یہ آپ کی طاقت ہے یہ آپ کی سٹرنگت ہے ملک کو ایک فوج چاہیے ہوتی ہے اندر ایک پولیس چاہیے ہوتی ہے ابھی آج ایک بہت افسوسناک خبر سنی کہ اسلام آباد میں ایک پولیس والا اشخ صاحب اور بچے سمیت وہ شہید ہو گئے ہیں in the line of duty جتنے اس ملک کو جو ہے ادارے کی ضرورت ہے اتنا ہی آپ کو ایک طاقتور قوم اور طاقتور قوم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو قومی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کسی قومی جماعت توڑا گیا ہے کمزور کیے گیا ہے ملک کمزور ہوا ہے ملک کو نقصان ہوا ہے کل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو سولہ دسمبر گزرا ہے اگر اس وقت ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ نہ لگتا اگر اس وقت شیخ مجیب کو دے دی جاتی حکومت وہ جیت گیا تھا ووٹ کی طاقت سے ہندوستان کو موقع نہ ملتا ہم ایک دوسرے کے سر جو ہے الزام لگاتے ہیں کوئی کہتا ہے بھٹو نے کیا کوئی کہتا ہے شیخ مجیب نے کیا کوئی کہتا ہے یایا نے کیا غلطیں ہم سب سے ہوئی ہیں سارے محبت بطن تھے فائدہ ہندوستان نے لیا ہمارے دشمن نے لیا جو آج بھی تاک میں بیٹھا ہے فورٹ لائنز پہ کام کرتا ہے پشتون کو پنجابی سے لڑاتا ہے سندھی کو اردو سپیکنگ سے لڑاتا ہے بلوچستان میں بلوچ پنجابی کی لڑائی کرتا ہے سنی شیعہ کو لڑاتا ہے یہ ساری ہماری فورٹ لائنز ہیں اس کو کون ٹھیک کرتی ہے قومی جماعت ہماری پاکستان تحریک انصاب نے کبھی لسانی سیاست نہیں کی کبھی علاقے کی سیاست نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان زندہ آباد کی سیاست کی تو کراچی میں بھی پشاور میں بھی لہور میں بھی مظفر آباد گلگل بیٹستان اور کوئٹا ہر جگہ پاکستان تحریک انصاب سے عمران خان اور ہماری لوگ جیتے کیوں جیتے کیونکہ ہم نے میسج پاکستان کے دیا ہم کیوں پاکستان تحریک انصاب میں آئے ہم پروفیشنل لوگوں نے کیوں اپنا جو ہے اپنی پروفیشنز چھوڑے کیوں ہم سیاست میں آئے سیاست میں ہم اس لیے آئے میاں صاحب کیا آپ فیل ہو گئے زرداری صاحب آپ فیل ہو گئے زرداری صاحب آپ کی جماعت جو اپنا آپ کو بھٹو خاندان کی لگسی کی وارس کہتی ہے چار بار پانچ بار آپ حوزی رازم بنا چکے ہیں پانچ بار مرکزی حکومتوں میں آپ آ چکے ہیں اکھتر بھتر میں بھٹو صاحب اٹھاسی میں بی بی شہی چھانمے میں پھر تریانمے میں پھر بی بی شہی دو ہزار آٹھ میں پھر پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے ذریعے دو ہزار دو میں بھی جب آئے پیٹی آٹ جب ٹوٹی نون جب ٹوٹی کیولک بنی وہ بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کا مرکب تھی ایک مشرف صاحب کو نکالیں باقی سارے آپ ہی تھے اور میاں صاحب آپ کی جماعت چار پانچ بار تین بار آپ اور ایک بار آپ کے بھائی صاحب وزیراعظم بنیں میں پاکستانوں سے پوچھنا چاہتا اور تمام محبب وطن لوگوں سے بھی اور ذمہ دار لوگوں سے بھی کس سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آئین سٹرین کہتا ہے پچھلے سن پیراسی چوراسی سے لے کے چالیس سال ہو گئے ہیں میاں صاحب آپ کو اور ان کی فیملی کو آپ چار بار وزیراعظم بنیں آپ کی جماعت چار پانچ بار وزیراعلا پنجاب آپ کی جماعت سے مجھے کوئی پنجابی اٹھ کے بتا دے آج کہ آپ تھانے میں جا سکتے ہیں کہ آپ پنجاب میں ڈاکو راج ختم ہو گیا ہے میں مانتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے میں آج پوری قوم کے سامنے تسلیم کرتا ہوں گا ہمیں بہتر وزیراعلا دینا چاہیے تھا اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے جو قوم غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ قوم آگے جاتی ہے جو جماعت اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ جماعت بھی آگے نہیں جاتی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ہمیں احساس ہے خان صاحب کو بھی احساس ہے اور اس وجہ سے اس بار جب ہم آئے گے آپ بہتر بہتر تیم بنا کے دیں گے لیکن پچھتر سال میں مسلم لیگ نون چار بار وزیراعظم بیپلز پارٹی چار پانچ بار وزیراعظم اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت میں رہی ڈکٹیٹرز آتے رہے کوئی آتا رہا کوئی جاتا رہا صرف تین ساڑھے تین سال عمران خان صاحب پاکستان تیری کی انصاف اور سارا دوش ہمارے سر آپ مجھے بتائیں جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی کیا یہ مہنگائی تھی کیا پاکستانی سالمی تنہائی کا شکار تھا آج اگر عمران خان یا پاکستان تیری کی انصاف کی حکومت کسی کی جرتی کہ اسرائیل میں اس طرح کی بات ہوتی کم از کم اوائی سی کی کانفرنس کرتے افغانستان میں آمن لانی کے لیے دو اوائی سی کانفرنس یا بٹو صاحب نے کی یا ہم نے کی یہ وہ جذبہ ہے جب پاکستان عالمی افق پہ ابر رہا تھا ہم طاقت بن رہے تھے آج ہمیں کوئی برخط ہے ہمیں کوئی اداروں سے محبت کا سبق نہ سکھا ہے کوئی محبت سے وطن سے محبت کا سبق نہ سکھا ہے ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے اپنے ادارے کو ہم نے گالیاں کھائیں اس ادارے کیلئے پارلیمنٹ کی فلور پہ ان لوگوں سے جو آج پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیں آپ کہتے ہیں نو مئی کا تانہ دیتے ہیں جس نے نو مئی میں غلط کام کیا ہے میں کہتا ہوں اس کو پھانسی دو لیکن اوپر ٹرائل کے ذریعے لیکن کتنے ہوں گے سو ہوں گے دو سو ہوں گے جس نے غلط کیا اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے لیکن پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو اگر سائیڈ لائن کیا گیا پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا آج پچھتر سال بعد ہم اگر دیکھیں ایک دوسرے پہ الزام در الزام ہم لگاتے ہیں پاکستان آج کہاں کوئی برینڈ ایبیسیڈر ہے کوئی دنیا کی بہترین نیورسٹی ہم دے پائے بہترین کوئی گاڑی ہم دے پائے پاکستان کو آگے لے جا پائے کیا ہم اسی طرح آگے لے کے جائیں گے دیکھیں آج میں پاکستان تحریک انصاف کے برکس کو بھی کہنا چاہتا ہوں یہ امراند خان صاحب کا صرف ٹھیکا نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں آج قائد عظم نہیں ہے پاکستان آگے جا رہا ہے ان کے میسج کو آگے لے کے جا رہے ہیں حضور طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں لیکن اسلام کو ہم سب آگے لے کے جا رہے ہیں خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ جو میسج ہے انصاف کا جو میسج ہے پاکستان کو ٹیک کرنے کا اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور یہ جہاں یہ ہماری کامیابی ہے ملک صاحب آپ کو جبران صاحب آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا ایکٹیوز کو وہاں یہ اس حکومت کی اور تمام ریاستی دانوں کی ایک ناکامی ہے کہ ملکی سب سے بڑی جماعت آج ورجو اور جلسہ کرنے پر مجبور ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے وہ آج زندان میں پڑا ہے کہا جاتا ہے علی محمد کو عمران خان کا نام مت لو کس کا نام نوں میہ صاحب کا نام نوں اس میہ صاحب کا جو قوم کو غچہ دیکھ کے نکل گئے میہ صاحب آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں اس قوم کو بتائیں کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں پچھلی بار کیا ہوا تھا سن ستانوے میں کیا ہوا تھا سن نوے میں کیا ہوا تھا کیوں نہیں کر سکے آپ ٹھیک اس لیے پاکستانیوں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے تو جو ملنا تھا علی محمد نے دیکھ لیا عمران خان نے دیکھ لیا علی محمد کم عمر میں امینے بنا کم عمر میں منسٹر بنا میں نے وزیراعظم ہاؤس بھی دیکھ لیا پریزنٹ ہاؤس بھی دیکھ لیا کابینہ بھی دیکھ لی امینے شپ بھی دیکھ لی وزارت سب کچھ دیکھ لیا اس کے بعد کیا ہوگا دس بار اور بن جاؤں گا الٹیمیٹلی کل نفس انزائی قتل موقع the problem is آج پاکستان کے یوت کو کون سا پاکستان ہم دیکھے جا رہے ہیں کیا آج کمزور اور طاقتور کے لیے ایک پاکستان ہے یہی ہماری لڑائی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بہت پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا جب تک پاکستان میں ایک ریلی والے کے لیے اور ایک جرنل کے لیے یا ایک میجسٹریٹ کے لیے اور ایک پی ایم کے لیے یا اس ملک میں ایک عام سیاسی کارکن کے لیے اور اس سیاسی جماعت کی لیگر کے لیے قانون جو وہ ایک نہیں بنے گا تب تک کہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہی وہ جذبہ تھا جو نو اپریل کی رات مجھے کھڑا کر گیا یہی وہ جذبہ تھا جو جیل میں ہمیں مجھے شریعرہ فریدی کو جاز چودری کو اس طرح کی بیش مار ہمارے برکرز کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو خان صاحب کو خود کو کیوں ہم کھڑے رہے میں اس لیے نہیں کھڑا تھا اس لیے تھے امران خان صاحب کہ میں برکروں میں امران خان کے لیے شکر اللہ کا اللہ تعالی نے چھکنے نہیں دیا اگر میں کہیں اور مجھے ان سے ہم دردی ہے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے مجھے ان سے ہم دردی ہے میرا دل کا دلہ بہت شکریہ سارے پاکستانیوں کے کہنا چاہتا ہوں آٹھ فوروری کو نکلیں ہمیں کسی سے لڑائی نہیں لڑنی کسی دارے سے لڑائی نہیں ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہمارا بدلہ صرف یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں امران خان صاحبی جماعت کو لے کے ہیں اور اس کے بعد اس ملک کو آگے لے کے جائیں کیونکہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی اور تب تک ہماری سٹرگل انشاءاللہ جاری رہ گے پاکستان صلی اللہ باگ امران خان صلی اللہ باگ بہت شکریہ علیہ صاحب